انیتہ غریب پریوار سے تھی شادی کے بعد سنجے کنیڈا چلا گیا سسرال والوں کو نوکرانی مل گئی اور وہ سولہ لوگوں کے لیے کھانا بنا کر بحال ہو جاتی اور باقی سے بھی ایسی لگا کر مزے سوتے رہتے اور جب دس ہزار بھی لایا تو ماں نے سنجے سے کہا کہ تمہاری پتنی چوبیس گھنٹے ایسی میں رہتی ہے بل کے لیے پیسے بھیجو اور سارا دن کام کرنے کی وجہ سے انیتہ کا بچہ بھی گر گیا تو ماں نے کہا تمہاری پتنی جان بوجھ کر اور برشن کروا کر آئی ہے اتنا سننا تھا کہ سنجے کا دماغ گھوم گیا اور وہ اگلے دن بینا بتائے گھر آ گیا تو سامنے کا درش دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے کمرے میں لال جوڑا پہنے وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی اپسرہ لگ رہی تھی گھونگٹ اپنے چہرے پر گرائے شرمائی سی وہ بیٹھی سنجے کا اندزار کر رہی تھی رات کے دو بچ چکے تھے اور تھکن سے اس کا برا حال تھا کمر جیسے اکڑ کر سخت ہو رہی تھی تب ہلکی سے آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا اور سنجے اندر آیا نئی نویلی دلہن بیہا کر لانے کی خوشی سنجے کے انداز سے جھلک رہی تھی وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا اور نمستے کیا انیتہ نے دیمے سے اس کے نمستے کا جواب دیا ہزاروں اندیشیں اس کے دل میں آ رہے تھے اور وہ بہت غریب پریواہ کی لڑکی تھی مگر سنجے کا میر پریواہ سے سنبند رکھتا تھا نہ جانے کیسے سنجے کی ماں کو انیتہ بھاگ گئی شاید اس کی وجہ انیتہ کی سندرتہ اور اس کا سلیکہ تھا کہ سنجے کی ماں نے پہلی نظر میں انیتہ کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا چٹ مگنی پٹ بے حوالہ کام ہوا اور آج انیتہ سنجے کی دلن بنی اس کے سامنے بیٹھی تھی سنجے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں مو دکھائی کی انگوٹھی پہنا رہا تھا انیتہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت ایسے بھی پلٹ سکتی ہے اور وہ جو کبھی آرٹیویشل جولری بھی خریدنے کی حیثیت نہ رکھتی تھی آج اس کے ہاتھوں میں ہیرے کی قیمتی انگوٹھی پہنائی جا رہی تھی وہ بس سنجے کو دیکھ کر رہے گئی تب ہی وہ ایک دم چوک گئی سنجے کہہ رہا تھا دیکھو انیتہ تم میری ماں کی پسند ہو مگر میں جانتا ہوں کہ جلد ہی تم اپنے اچھے ویوار سے میری دل میں بھی جگہ بنا لوگی میں تمہیں بہت پیار دوں گا اور تمہاری ہاتھ ضرورت کا خیال رکھوں گا مگر اس کے بدلے میں میں تمہیں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ میرے گھر والوں کی جی جان سے سیوہ کرنا اور میری ماں کے سامنے کبھی زبان مت چلانا ان کا آدھر کرنا انہوں نے مجھے بہت مشکلوں سے پالا ہے انیتہ مذکرہ دی بھلا اسے کیا اوبجیکشن ہو سکتا تھا وہ تو ویسے بھی ان سب گھر والوں کو اپنا مان چکی تھی شادی کا اگلا دن بہت اچھا گزرا تھا انیتہ بھی قسمت کے پلٹنے پر بہت حیران تھی وہ کچھ دن خوشی کے جھولے میں جھولتے ہوئے گزرے اور سنجے کا جو پر واپس جانے کا سمیں آ گیا وہ کنیٹا میں کام کرتا تھا اور شادی کی چھٹی کی سلسلے میں انڈیا آیا ہوا تھا انیتہ بہت اداس تھی مگر اس نے دل پر پتھر رکھ لیا اس نے سوچا سنجے چلا جائے گا تو کیا ہوا آخر یہ سب تو میرے اپنے ہیں سنجے کی امہ کا ویوار انیتہ کے ساتھ بہت اچھا تھا وہ بہت پیار سے اسے بات کرتی تھی مگر انیتہ کو ایک چیز سمجھنا آتی تھی کہ جب بھی سنجے کبھی آس پاس نہ ہوتا تو اس کی ساس اسے چوب دی ہوئی نظروں سے گھورتی رہتی انیتہ کو لگا کہ یہ اس کا وہم ہے سنجے انیتہ سے بہت سارے وادے کر کے چلا گیا اور وہ اپنے اداس دل کے ساتھ اکیلی رہ گئی مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں کیسی مصیبت آنے والی ہے سنجے کی بڑی بہن سندیا کا رشتہ تیہ ہو رہا تھا آئے دن اس کے سسرال والے آئے ہوئے ہوتے آج سنجے کے جانے کے بعد وہ پہلی بار آ رہے تھے صبح نیتہ بھی اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب اچانک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اٹھ جاؤ میڈم کب تک نیند پوری کرنی ہے سارا دن بستر توڑتے ہوئے گزارو گی کیا سندیا کے سسرال والے آ رہے ہیں اٹھ کر ان کے لئے کچھ کھانے پینے کا اندزام کرو میرے بیٹے کو تو بھگا دیا ہے اب ہم بیچاروں کو تو کسی طرح رہنا ہے نا جلدی سے کچن میں آؤ انیتہ نے حیرانی سے اٹھ کر دیکھا یہ اس کی ساس تھی اسے ان کے ویوار پر بہت حیرت ہوئی مگر اس نے کچھ نہ کہا خاموشی سے ہاتھ مدھو کر کچن میں آ گئی ابھی صبح کے آٹھ بجے تھے ساس نے اسے سارے گھر والوں کے لئے ناشتہ بنانے کا عدیش دے دیا وہ خاموشی سے ناشتہ بنانے لگی سب گھر والے تو ابھی مزے سے سو رہے تھے اس نے سب کے لئے پراتھے بنائے آلو کی سبزی اور چائے بنائی اور پھر جا کر دیکھا تو ابھی تک سب کے سب سو رہے تھے اس نے آگے بڑھ کر اپنی نند کو ہلایا اٹھو سندیا اٹھ کر ناشتہ کر لو میں نے بنا دیا ہے سندیا جو گہری نیند میں تھی اس کا ہاتھ اگدم جھٹک کر بولی بنا دیا ہے تو کوئی احسان نہیں کیا اٹھ کر کر لیں گے ناشتہ اب سر مت کھاؤ اور سونے دو انیتہ شرمندہ سی ہو کر رہے گئی اور خاموشی سے ان کے کمرے سے باہر نکل گئی اس نے اپنی ساز کو ڈھونڈنا چاہا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ساز بھی ایسی والے کمرے میں سکون سے سو رہی تھی وہ خاموشی سے ڈرینگ روم میں آ کر بیٹھ گئی گھر کے سارے لوگ ساڑھے گیارہ بجے جاگے انیتہ نے خاموشی سے سب کو ناشتہ سرو کیا اس کی نن نے ہاتھ پورٹ سے پراتھے نکال کر کھانا شروع کیے تو موہ بنانے لگی ممی یہ کیا ہے تھنڈے ہو رہے ہیں پراتھے داتوں سے چبائے بھی نہیں جا رہے سندیہ دوسرا پراتھا کھاتے ہوئے بولی تب ہی انیتہ کے سسر بولے مجھے تو تازہ روٹی بنا کر دو مجھ سے تو یہ تھنڈے پراتھے نہیں کھائے جاتے اور نہ ہی میں نے کبھی کھائے ہیں ایک ایک کر کے سارے لوگ شروع ہو گئے انیتہ خاموشی سے اٹھی اور سب کے لیے دوبارہ ناشتہ بنانے لگی سب ڈائننگ ٹیبل کے آس پاس سنجے کی بڑی بہن شادی شدہ تھی وہ اپنے چار بچوں کے ساتھ مائکے میں ہی رہتی تھی اس کا پتی بھی ویدیش میں کام کرتا تھا سنجے کے چاچا چاچی ان کے بچے اور ساسسور اتنے لوگوں کا کام انیتہ کے سر پر آن پڑا ان میں سے کوئی ہل کر مدد کروانے کو تیار نہ ہوتا انیتہ کو حیرت ہوتی تھی کہ اس کے آنے سے پہلے آخر گھر کا کام کون کرتا تھا صفائی سترائی کیلئے ایک کام والی آیا کرتی تھی مگر جیسے انیتہ نے گھر کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لیا اساس نے کام والی کی چھٹی کر دی اور وہ کام بھی انیتہ سے کروانے لگیں انیتہ صبح صبح اڑتی صفائی کرتی ناشتہ بناتی دوپیر کا کھانا بناتی کپڑے دھوتی یہاں تک کہ اس کا پورا دن ہی گھر کے کام کاج میں ہزر جاتا گرمیوں کے دن تھے گیس کے آگے کھڑے ہو کر وہ سب کی پسند کے کھانے بناتی سب ایسی والے کمرے میں لیٹے بس فرمائشی کرتے رہتے وہ پکا پکا کر بحال ہو جاتی تو سب کو جا کر بتا دیتی سب اس کے اوپر احسان کرتے ہوئے ایسی والے کمرے سے باہر نکلتے اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتے کھانے کے دوران بھی کئی بار انیتہ کو اٹھاتے وہ سب کی ضرورتیں پوری کرتی کھانے کے بعد سب برطن وہیں ڈائننگ ٹیبل پر چھوڑ کر پھر سے ایسی والے کمرے میں جا گھستے کوئی مووی لگا لیتا کوئی آپس میں باتیں کرنے لگتا اور کوئی دوبارہ سے سو جاتا انیتہ بیچاری پھر سے گندے برطن دھونے میں لگ جاتی انہی دنوں انیتہ کی طیبت بہت خراب رہنے لگی صبح اٹھتی تو اٹھتی سے اس کا برا حال ہوتا کچن میں کام کرنے کے دوران کئی بار وہ الٹیاں کرتی ساس کے نظروں نے بھاپ لیا کہ کچھ اور معاملہ ہے مگر انہوں نے انیتہ کے سامنے نام تک نہ لیا ایک دن انیتہ کیمہ اتفاق سے اسے ملنے آئی تو انیتہ نے ان سے اپنی خراب طبیعت کا بتایا وہ چوک گئیں اور اسے لے کر قریبی لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئیں لیڈی ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو خوشکبری سنائی کہ انیتہ پرگننٹ ہے انیتہ تو حیران ہی رہ گئی کہ اتنی مڑی خوشی اس کی زندگی میں آ گئی اور اسے پتہ ہی نہ چلا وہ گھر واپس آئی ڈاکٹر نے آرام کرنے اور کھانے پینے کی صلاح دی ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ انیتہ کو خون کی بہت کمی ہے انیتہ کی ماں نے گھر آ کر انیتہ کی ساس کو بتایا کہ انیتہ پرگننٹ ہے اور ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کو کہا ہے بہتر یہی ہے کہ آپ کوئی کام والی رکھ لیں انیتہ کی ساس نے بہت خوشی کا دکھاوا کی اور کہنے لگی ہاں ہاں بہن یہ تو میری بیٹیوں جیسی ہے بھلا میں اس حالت میں کام کیوں کرواؤں گی میں آج ہی کسی کام والی کا انتظام کرتی ہوں انیتہ کی ماں سنتوشت ہو کر چلی گئی انیتہ جیسے ہی کمر سیدھی کرنے کے لیے بیٹ پر لیٹی تو اس کی ساس آ پہنچیں انیتہ کچھ مہمان آئے ہیں اٹھ کر ان کے لیے چائے کا انتظام کرو اور زیادہ لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے اس حالت میں کام کاج کرنا ویسے بھی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے میں نے بھی بھرے پورے سسرال میں رہتے ہوئے بچے پیدا کیے ہیں تم کوئی انوکھا بچہ نہیں پیدا کر رہی کہ بستر سے لگ کر لیٹ جاؤ انیتہ حیرت سے ان کی طرف دیکھتی رہی مگر کچھ نہ بولی اور خاموشی سے اٹھ کر مہمانوں کے لیے چائے کا انتظام کرنے لگی اس کے پریگنن ہونے کی خبر سے گھر والوں کو کوئی فرق نہ پڑا انہیں تو کام کاج کے لیے نوکرانی چاہیے تھی اس لئے وہ غریب پریوار کی لڑکی بیہا کر لائے تھے انیتہ خراب طبیعت کے بعد بھی سارا دن کام کرتی رہتی آخر کار اس کی حمد جواب دینے لگی اس رات جب سنجے کا فون آیا تو اس نے کوشش کی کہ وہ اسے بتا دے کہ گھر میں زیادہ کام کاج کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہی ہے لیکن جیسے ہی اس نے سنجے سے یہ کہا کہ اس کی بہنیں کچن میں اس کی مدد نہیں کرواتی تو سنجے اچانک گستے میں آ گیا اور کہنے لگا میں اتنی دور بیٹھا تم سب کے لئے دندات کام کر رہا ہوں اور تم لوگوں کے چھوٹی چھوٹی گھرے لوں باتیں ہر سمیں مجھے بتا بتا کر پریشان کرتی ہو میری بہنیں آج ہیں کل وہ شادی ہو کر اپنے گھر چلی جائیں گی تم اگر تھوڑا سا کام کر ہی لیتی ہو تو اس میں برا ہی کیا ہے سنجے کی بات پر انیتہ حق کا بک کرے گئی جسے وہ تھوڑا سا کام کہہ رہا تھا ان کاموں میں وہ صبح چھے بجے سے لے کر رات بارہ بجے تک بزی رہتی تھی اس نے جان لیا کہ سنجے اسے شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ساس اور نندوں کا وحبار برا سے برا ہوتا جا رہا تھا وہ تو بالکل کسی نوکرانی کی طرح اسے وحبار کرتے انیتہ کو اب سمجھا رہا تھا کہ وہ غریب پریوار سے لڑکی کو کیوں بیا کر لائے ہیں انہیں صرف گھر کے کام کاج کے لیے ایک نوکرانی چاہیے تھی انیتہ کپڑے دھونے کے لیے مشین لگاتی تو صبح سے لے کر شام ہو جاتی سنجے کی شادی شدہ بہن اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی نیکرے بھی خود نہ دھوتی وہ بھی لاکر انیتہ کو پکڑا دیتی کہ انہیں دھو دھو انیتہ کپڑے دھو دھو کر تھک جاتی مشین بند کر کے اندر جا کر بیٹھتی تو ساس کو یاد آ جاتا کہ کھانا تو کسی نے بنایا ہی نہیں انیتہ کو دو منٹ بھی بیٹھنے نہ دیتی اور کچن میں بھیج دیتی رات جس سمیں تھکار کر وہ اپنے کمرے میں جاتی تو اسے ایک ایک جوڑ میں درد محسوس ہوتا اس دوران اسے خیال ہی نہ رہتا کہ اس نے سنجے سے فون پر بات کرنی ہے فون اٹھاتی تو سنجے کی کئی کئی مس کال آئی ہوئی ہوتی وہ اسے بیک کال کرتی تو فون اٹھا کر کہتا تم کیا کرتی رہتی ہو پورا دن تمہارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ تم دو گھڑی مجھ سے بات ہی کر لو میں تمہارے آرام کی خاطر ہی یہاں پردیس میں رہ رہا ہوں مگر لگتا ہے کہ تمہیں مجھ میں کوئی انٹریسٹ ہی نہیں ہے وہ گستے میں انیتہ کو سنانے لگ جاتا انیتہ دونوں طرف سے پیس رہی تھی اسے لگ رہا تھا شادی کر کہ اس نے کوئی مسئبت مول لے لی ہے پتی کے ساتھ ٹھیک ٹھاک سمینا گزارنے کی وجہ سے ان دونوں کے بیچ بہت فاصلہ تھا اسی فاصلے کا انیتہ کی ساس خوب فائدہ اٹھا دی تھی سنجے کو فون کر کے جھوٹی سچی باتیں انیتہ کے خلاف کرتی جنہیں وہ سچ مان لیتا وہ سیدھا لڑکا تھا انیتہ سے اس چیز کے لیے لڑتا تو نہ تھا لیکن دل ہی دل میں انیتہ سے شکوہ ضرور کرتا ایک دن انیتہ کی ساس ڈرائنگ روم میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب باہر سے ان کی چھوٹی بیٹی پلک اندر آئی اس کی ہاتھ میں بجلی کا بل تھا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی ممی یہ دیکھیں پورے دس ہزار کبھی لائیا ہے لائٹ کا اگر بھائی کو پتا چلا تو وہ بہت غصہ کریں گے انہوں نے جاتے سمیں کہا تھا کہ انہیں کاربوار کے لیے پیسے جمع کرنے ہیں اس لئے ہم اپنے خرچے ذرا کم کریں پلک کی بات پر ما چوک پڑی اور بیلو اس کے ہاتھ سے لے کر دیکھنے لگیں ان کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیں صاف نظر آ رہی تھی تب ہی اچانک ان کے دماغ میں خیال آیا اور ان کے چہرے پر مسکراہت دوڑ گئی انہوں نے پلک کی طرف دیکھا اور کہنے لگیں ذرا سنجے کو فون ملا کر تو دینا پلک نے نہ سمجھنے والے انداز میں موبائل نکال کر سنجے کو فون ملا دیا جیسے سنجے نے فون اٹھایا ما شروع ہو گئی ہائے میرا معصوم بچہ پردیس میں دندات کام کر کے پیسہ کمارا ہے مگر تمہاری مہنتوں کا کوئی پھل تمہیں نہیں ملتا مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دو میں اس لئے غریب گھر کی لڑکی بیہا کر لائی تھی کہ وہ روپے روپے کی قدر کرے گی مگر انیتہ تو اتنی فضول خرچ ہے کہ وہ تو تمہیں کنگال کر کے چھوڑے گی سنجے کو کوئی سمجھ نہ آ رہا تھا کہ ماں کیا کہہ رہی ہیں تب ہی اس نے کہا ممی ہوا کیا ہے بتائے تو صحیح کیا کر دی آنیتہ نے ماں نے مسکرا کر پلک کو دیکھ اور کہنے لگیں کرنا کیا ہے بیٹا سارا دن ایسی چلا کر کمرے میں پڑی رہتی ہے اگر میں کچھ کہتی ہوں تو رونے لگ جاتی ہے کہ میں پریگننٹ ہوں مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا اور گرمی زیادہ لگتی ہے اس کی حالت کی وجہ سے میں بھی زیادہ سختی نہیں کرتی مگر سچ تو یہ ہے کہ دن رات ایسی چلانے کی وجہ سے لائٹ کا بل دس ہزار آ گیا ہے تمہارے پاپا کے پاس تو پیسے ہے نہیں تمہیں کو پیسے بھیجنے پڑیں گے بل کے پیسے سنتے ہی سنجے کے ہوش اڑ کر رہے گے لیکن وہ اب کیا کر سکتا تھا اس نے ماں کو تسلی دی کہ وہ پیسے بھیج دے گا مگر اس کی دل میں انیتہ کے خلاف ایک گارڈ سی لگ گئی اگلے دن جب صبح صبح گھر میں انیتہ کی سوا سارے لوگ سو رہے تھے تو بڑی نین کے سسرال والے آ گئے انیتہ نے جا کر سب کو اٹھایا تو سوجوئی آنکھوں کے ساتھ سب اٹھ گئے لیکن سب کے ہی موٹ خراب تھے سندیا کے سسرال والے چاہتے تھے کہ انہیں حلوہ پوری کا ناشتہ کروایا جائے بیچاری انیتہ کی شامت آئی جب ساس نے اسے حکم دیا کہ سارے کام چھوڑو بلے سندیا کے سسرال والوں کے لئے اچھا سا حلوہ پوری بناو اس دن انیتہ کو صبح سے ہی چکر آ رہے تھے مگر وہ چپ چاپ سے کچن میں جا کر کھڑی ہو گئی اور پوریاں بنانے لگی تیز گرمی تھی اور پسینہ ٹپک رہا تھا تب ہی نہ جانے اسے کیا ہوا اچانک اسے زور کا چکر آیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر جا گری دھڑام کی آواز سن کر ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے سب لوگ کچن کی طرف دوڑے وہاں انیتہ زمین پر بے ست پڑی تھی اس کے آس پاس خون کا ایک تلاب سا بنا ہوا تھا انیتہ کی ساس کے ہوش اڑ گئے انہیں یقین ہو گیا کہ جب سنجے کو پتا چلے گا کہ انیتہ کا بچہ گر گیا ہے تو سنجے بہت گصہ کرے گا انہیں انیتہ کو اسپتال لے جانے سے زیادہ اپنے جھوٹ کے پکڑے جانے کی چنتہ تھی سندیا کی ہونے والی ساس نے شور مچا کر انیتہ کو اسپتال پہنچا دیا جب اس کی آگ کھلی اور اس سے پتا چلا کہ اس کا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی جا چکا ہے تو اس پر دکھا پہاڑ ٹوٹ پڑا مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے خلاف ایک اور سازش تیار ہے اسے شام ساس نے اس کی اسپتال سے چھٹی کروالی اور اسے گھر لے آئیں انیتہ کے گھر والے آئے تو انیتہ نے انہیں کوئی بات نہ بتائی بلکہ انہیں ٹال دیا کہ میں سیڑیوں سے گر گئی تھی اس لئے بچہ گر گیا اس کی آگے بار بار آسووں سے بھر جاتی تھی گھر والے جا چکے تھے انیتہ کی ساس نے ایک بار پھر اس سے چائے بنانے کی فرمائش کر دی بغیر اس بات کا حساس کیے کہ ابھی ابھی وہ اسپتال سے گھر آئی ہے انیتہ کو بہت درد تھا مگر اس کے بعد بھی وہ ہمت کر کے اٹھی اور کچن میں جا کھڑی ہوئی وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں اس کا پتی اس کی بات پر رشواس نہیں کرتا اور یہاں جو لوگ تھے انہیں بہو نہیں نوکرانی چاہیے تھی انیتہ کی ساس نے سنجے کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ انیتہ ابھی بچہ پیدا کرنا نہیں چاہتی اس لئے جا کر ابورشن کروا آئی ہے سنجے کا کھون کھول اٹھا اس کا دل چاہا ابھی اور اسی سمیں جا کر انیتہ کا گلہ گھوٹ دے اس نے بغیر کچھ کہے فون رکھ دیا انیتہ کی ساتھ ساتھ سنتشت ہو گئیں کہ سنجے کو سچائی پتہ نہیں چلی مگر دوسری طرف سنجے نے اپنا اسی دن کا ٹکٹ کروا لیا سارے کام چھوڑ کر وہ اگلے دن انڈیا پہنچا اس کا ارادہ تھا کہ جاتے ہی انیتہ کو طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دے گا بغیر کسی کو بتائے کڑکتی ہوئی دوپہر میں سمیں دوپہر کے سمیں وہ گھر کا دروازہ کھول کر اندر آیا کھانا پکنے کی خوشبوز کی ناک سے ٹکرائی کتنی تیز گرمی میں میری ماں بیچاری کچن میں کام کر رہی ہے اور انیتہ اندر ایسی والے کمرے میں آرام کر رہی ہوگی یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اسے اپنی زندگی میں رکھوں آج اسے طلاق دے کر گھر سے باہر کر دوں گا جس عورت کو میری گھر والوں کی عزت نہیں کرنی اسے میری زندگی میں رہنے کا کوئی عدیقار نہیں تیز گصے میں یہ سوچتا ہوا سنجد جس سمیں کچن میں داخل ہوا تو اس کے پیروں کی نیچے سے زمین نکل گئی سامنے ہی انیتہ کھڑی کھانا پکا رہی تھی جس نے دونوں چولے پر ایک ایک ہانڈی چڑھا رکھی تھی اس کے کپڑے پسینے میں بھیگے ہوئے تھے اسے یاد آیا کہ ممی نے اسے بتایا تھا کہ کل ہی انیتہ نے اپنا آبورشن کروایا ہے اپنی مرضی سے آبورشن کے اگلے دن ہی وہ کچن میں کھڑی ہو کر کام کی سرہ کر رہی تھی ہاتھے سے پسینہ صاف کرتی اس نے ایک تسلے میں بہت سا آٹا نکال کر رکھا ہوا تھا شاہد ابھی اسے آٹا گوننا تھا ضرور پھر روٹی بھی بنانی ہوگی سنجد کو کسی گڑھ بڑھ کا حساس ہوا وہ عقل مند لڑکا تھا بغیر کوئی آہٹ کیے وہ اندر چلا گیا اندر پورے گھر میں خاموشی تھی ادھر ادھر نظریں دوڑاتا ہوا آگے بڑھا گھر کے بڑے کمرے میں دو ٹن کا ایسی لگا ہوا تھا سنجد نے دیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا اندر ہلکا اندھیرہ تھا گھر کے سارے لوگ اس بڑے کمرے میں سو رہے تھے تب ہی انیتہ کی ساس کو لگا کہ انیتہ دروازہ کھول کر اندر آئی ہے انہوں نے پلٹے بغیر ہی زور سے آواز لگائی کہ آگئی میڈم صاحبہ کھانا پکا کر کتنی بار کہا ہے کہ جب کھانا تیار ہو جائے کرے تب آواز لگایا کرو میری بیٹیوں کے نیند خراب ہوتی ہے لیکن تم ہو کی سنتی ہی نہیں اگر میں کچھ کہوں گی تو تم شور مچا دو گی کہ کل ہی میرا بچہ گر گیا ہے اور آج ساس نے کام پر لگا دیا تو میڈم سن لوگی تمہیں بیہا کر ہی میں اس لئے لائی ہوں کہ تم سے گھر کے کام کاج کرواؤں ورنہ مجھے تم جیسی غریب لڑکی کوئی ضرورت نہیں تھی میرے بیٹے کے لئے ایک سے بڑھ کر ایک اوچے پریوار کے رشتے موجود تھے اب جا اور جا کر کھانا پکاؤ اور اس کے بعد گھر کی صفائی بھی کر لینا رات کو سندھیہ کے سسرال والوں کو آنا ہے ان کے لئے کم سے کم چار پانچ ڈشز بنا لینا پچھلی بار کی طرح دو طرح کے کھانے بنا کر سامنے مت رکھ دینا انیتہ کی ساس اپنے ہی خیال میں بولتی چلی گئی یہ جانے بغیر کہ دروازے پر سنجے کھڑا ہے سنجے کے اوپر تو جسے پہاڑ ہی ٹوٹ پڑے تھے انیتہ کی ساس کہہ کر دوبارہ سو گئیں سنجے نے نظر دوڑائی گھر کے سب لوگ لیٹے ہوئے تھے صرف ایک انیتہ ہی تھی جو اس چلچلاتوی گرمی میں کچن میں ان سب کے لئے کھانے کا اندزام کر رہی تھی وہ جان گیا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی پتنی کے ساتھ کیا ویہوار کیا جاتا ہے وہ شرمندہ ہوتا ہوا چپچا پلڑ گیا کچن میں انیتہ ابھی تک کھانا پکا رہی تھی سنجے نے اس کے پاس جا کر دیکھا تو وہ پسینے سے بھیگی ہوئی تھی اور دیرے دیرے کاپ رہی تھی کل ہی اس کا بچہ گیرا تھا اور آج وہ سولہ لوگوں کے لئے کھانا بنا رہی تھی سنجے کا دل اس اتیہ چار پر دکھی ہو کر رہ گیا اس نے انیتہ کو پکارا اس کی آنکھیں آسوں سے بھیگی ہوئی تھی سنجے نے بغیر کچھ کہے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دئیے مجھے ماف کر دو انیتہ میری آنکھوں پر پٹی اتر گئی ہے اس نے انیتہ کا ہاتھ پکڑا اس روم میں لے گیا ماں نے جب سنجے کو چانک دیکھا تو بوکھلا گئی کہ جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس آئے اور بولی بیٹا تم کب اور کیسے آگئے چانک بتایا بھی نہیں سنجے بولا ممی آپ نے میری پتنی کے ساتھ اچھا نہیں کیا اسے سارے گھر کے کام کرواتی رہی یہاں تک کہ اس کا بچہ بھی اتنا کام کرنے کی وجہ سے گر گیا اور آپ نے ہمیشہ مجھے اس کے خلاف بھڑکایا اور میں بھی آپ کی باتوں میں آ گیا مجھے کیا پتا تھا کہ میری اپنی ماں ہی میرے ساتھ دگا کریں گی میرے بچے کی دشمن ہوں گی ماں سے کچھ بولتے نہیں بن رہا تھا کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ سنجے نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لیا ہے اب جھوٹ بولنا بیکار تھا سنجے انیتہ سے بولا اپنی تیاری کر لو اب تم یہاں نہیں رہو گی بلکہ میرے ساتھ چلو گی انیتہ رو رہی تھی اس کے آسو ساف کرتا ہوا سنجے کہہ رہا تھا اور انیتہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اس طرح بھی مہربان ہو سکتی ہے سنجے اسی شام انیتہ کو لے کر قرائے کے گھر میں آ گیا اور ساس اور باقی گھر والے اپنا سم مو لے کر رہے گئے تو دوستو اس کہانی کو لے کر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اگر کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجے تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک موٹیویشنل کہانی کے ساتھ تینکس فور ووچنگ